بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین فیرون کی پیدائش کیسے ہوئی؟ فیرون کے والدین کون تھے؟ فیرون کی پیدائش اس جوڑے کے گھر ہی کیوں ہوئی تھی؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو مصر کے مشہور فیرون توتن خامن کی زندگی کے دلچسپ اور شرمناک حقائق بتائیں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین قدیم مصر پر تیس خاندانوں نے حکومت کی تھی یعنی سینکڑوں فرائین مصر وہاں حکمرانی کرتے رہے اور فیرون مصر کے بادشاہ کا لقب یا ٹائٹل تھا تمام فرائین مصر میں قدیم مصر کے فیرون توتن خامن کو عام طور پر ایک تلسماتی بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے اور مصری قدیم تاریخی تذکروں میں بھی اسے بہت ہی حیبت اور جلال والا فیرون ظاہر کیا جاتا ہے اور نومبر انیس سو بائیس میں جب توتن خامن کا مقبرہ ملا تو دنیا اس کے سہر میں گرفتار ہو گئی اور اس نے دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا ناظرین توتن خامن کا مقبرہ صدی کی سب سے بڑی دریافت تھی اور اس مقبرے کو کھودنے محفوظ رکھنے اور زمرہ سازی کے پیچیدہ عمل کے لیے رکم جمع کرنے کے لیے لارڈ کرنارون نے ٹائمز اخبار کے ساتھ ایک خصوصی معایدے پر دستخط کیے جس کے تحت ٹائمز اخبار کو دنیا بھر کی پریس کو اس مقبرے سے متعلق خبریں اور تصاویر دینے کا حق حاصل تھا ناظرین توتن خامن کے چھوٹے سے مقبرے میں پانچ ہزار سے زائد اشیاء موجود تھی سونے کے مجسموں اور زیورات سجے ہوئے ڈبوں اور کشتیوں کے علاوہ روز مرہ زندگی میں استعمال ہونے والی چیزیں جیسے کہ روٹی اور گوشت کے ٹکڑے دالیں اور کھجوریں وغیرہ شامل تھی یہاں تک کہ پھولوں کے ہار تک موجود تھے فیرون توتن خامن کی ممی پر جدید کیمروں اور طاقتور کمپیوٹر سے ریسرچ کی گئی تو چند ایسے حیران کن حقائق ملے جو یقیناً دنیا کے لیے ناقابل یقین تھے ناظرین جب حقائق سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا کہ یہ فیرون قدر زنانہ جسم کا مالک تھا اس کا بایاں پاؤں تیڑا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا ناظرین توتن خامن اس کے والد اخناتون اور والدہ کے ڈی این اے نمونوں کے تجزیے سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس کے والدین آپس میں سگے بہن بھائی تھے اور ان کے شرمناک تعلق سے اس فیرون کی پیدائش ہوئی تھی یعنی فیرون کے والدین آپس میں میاں بیوی نہیں بلکہ بہن بھائی تھے اور قدیم فرائین مصر اپنی بہنوں سے شادی کیا کرتے تھے جیسا کہ شہرہ آفاق اور دنیا کی پہلی سیلیبرٹی کا درجہ رکھنے والی ملکہ کلیوپیٹرا نے بھی اپنے بھائیوں سے شادی کی تھی جبکہ ملکہ انخ سنمون کو تو اس کے باپ بھائی اور نانا تک نے اپنی حوث کا نشانہ بنایا تھا نظرین ماہری نے آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ اس فیرون یعنی توتن خامن کی جسمانی خامیوں اور کمزوریوں کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے والدین میں بھائی بہن کا رشتہ تھا اور اس کی بیماری جنیٹک تھی نظرین مورخین کے مطابق توتن خامن آج سے تقریباً تین ہزار پانچ سو سال قبل مصر کا حکمران تھا آثار قدیمہ کے ماہرین نے مصر میں لگ بھگ چار ہزار سال پرانی قبریں دریافت کی ہیں جن میں ایک مقبرہ فیرون کی رانی کا ہے جس کا نام خنت کاوس سوم تھا چیک آثار قدیمہ کی ٹیم کے مطابق یہ قبر فیرون کے شائی گرانے کی ایک ایسی رانی کی ہے جو مقبرے کی دریافت سے پہلے تاریخ میں نامعلوم تھی مصر کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ مقبرہ مصر کے دار الحکومت کاہرہ کے جنوب مغرب میں 32 کلومیٹر کی دوری پر واقع قدیم ریاست ابو سر کے سب سے بڑے قبرستان میں دریافت ہوا ہے جو فرائین کی پانچویں نسل کے گھرانوں کے ساتھ منصوب ہے ابو سر قدیم مصر کے دار الحکومت کا سب سے پرانا شائی قبرستان تھا ناظرین یہاں فیرون نفر فری کا احرام بھی ہے جس نے 4500 سال قبل مسیح میں مصر پر حکومت کی تھی یہ دریافت شدہ قبر فیرون نفر فری کے مقبرے کے احاتے میں ملی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ فیرون کی بیوی کا مقبرہ ہو سکتا ہے جسے رین فرف بھی کہا جاتا ہے ناظرین ایجنسی فرانس پریس کے مطابق مصر کے وزیر آثار قدیمہ ممدوخ اد دمتی نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ یہ مقبرہ فیرون کی رانی کا ہے جن کا نام خنت کاوس سوم ہے رانی کا نام اور اہدہ قبر کی اندرونی دیوار پر کندہ لکھائی سے معلوم ہوا ہے انہوں نے کہا کہ پچھلی دو رانیاں بھی اسی نام کی دریافت کی جا چکی ہیں اسی لیے یہ رانی خنت کاوس سوم کے نام سے ظاہر ہوئی ہیں خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ رانی کا نام مقبرہ تعمیر کرنے والے انرمندوں نے دیوار پر کندہ کیا تھا اد دمتی کا کہنا تھا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ جب ہم نے اس رانی کا نام دریافت کیا ہے جو اپنے مقبرے کی دریافت سے پہلے تک نامعلوم تھی اد دمتی نے مزید کہا کہ اس مقبرے کی دریافت سے ہمیں پانچویں نسل کے شائی گرانوں کے کچھ پوشیدہ پہلوں سے آگائی حاصل ہوئی ہے جس نے فرائین کی چوتھی نسل کے ساتھ مل کر پہلے احرام مصر کی تعمیر کا مشاہدہ کیا تھا نظرین مصری نوادرات کی وزارت کے ایک اہددار کا کہنا ہے کہ یہ قبر دو ہزار تین سو پینتالیس سے دو ہزار نو سو چورانوے قبل مسیح میں فران کی پانچویں نسل کے گھرانوں کے درمیان کی معلوم ہوتی ہے ان کا کہنا تھا کہ مقبر کی تلاش گزشتہ چند سالوں کی دریافت میں سے اہم ترین دریافت ہے جو ایک بار پھر تصدیق کرتی ہے کہ ابو سر کا قبرستان قدیم مصری تاریخ کے اہم ادوار کو اثر نو جاننے کے حوالے سے بڑی تعداد میں منفرد ذرائع فرام کرتا ہے مصر میں آسار قدیمہ کی چیک ماہرین کی ٹیم انیس سو چھہتر سے ابو سر میں کام کر رہی ہے اور یہ ابو سر کا قبرستان مصر کا قدیم ترین فیرونوں کا قبرستان سمجھا جاتا ہے ماہرین کو مقبر کی دریافت کے ساتھ تیس برتن ملے ہیں جن میں سے چوبیس چونے کے پتھر اور چھے تانبے کے برتن ہیں اس کے علاوہ کئی دوسرے نوادرات بھی اس قبرستان سے دریافت ہو چکے ہیں ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ آدل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو